السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربیک زبان کی تیسری کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے ہم لوگ دو کلاس کر چکے ہیں جنہوں نے اب تک اس سے پہلے کی دو کلاسوں کو نہیں دیکھا ہے وہ پہلے ان کلاسوں کو دیکھ لیں اور کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کی نیچے سبسکریپسن بٹن ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا لنک آپ کو مل جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور اپنے احباب اور دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ عربیک زبان موڈرن عربیک پرانک عربیک سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو اب آگے ہم کلاس کی طرف چلتے ہیں آج ہماری جو تیسری کلاس ہے اس میں ہم عربیک زبان کے جو ورڈ ہیں یعنی اقسام القلیمہ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے معلومات حاصل کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارے ناؤن کی دو قسمیں ہیں اس میں سے جو ڈیفنیٹ ناؤن ہیں اس کی تقریباً سات قسمیں ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے جانکاری حاصل کریں گے جیسا کی سلائٹ میں آپ لوگ کو دیکھی رہا ہے کی آج ہم لوگ کس چیز کو پڑھیں گے ایک ہے کائنڈز آف کائنڈز آف اور ابھی ورڈ اور دوسرے نمبر پہ ہے کائنڈز آف دیفنیٹ ناؤن اب ہم آگے چلتے ہیں پہلے ہم ورڈ کی قسموں کو ورڈ کے پرکار کو جاننے سے پہلے ایک کوشش کریں گے کی پہلے ہم یہ جان لیں کہ کلیمہ یعنی ورڈ کس کو کہتے ہیں عربک زبان میں ایک ڈیفنیشن آتی ہے یعنی کلیمہ ایک ایسا لفظ ہے جو کی کسی ایک مفرد مانا کے لیے وضع کیا گیا ہو جیسا کی سلائیڈ میں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے انگلیش میں اس کی ڈیفنیشن ہے یعنی کوئی بھی لفظ ہوتا ہے وہ اپنے ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے جیسا کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا لکھا ہوا ہے مدرسہ تن مدرسہ عربک زبان کا لفظ ہے اس کا ایک خاص معنی ہے جو کی اسکول کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے ہندوستان وغیرہ میں ہم لوگ مدرستوں کا ترجمہ اگر وہ اثری تعلیم اس میں دی جاتی ہے تو اس کو ہم اسکول کہہ دیتے ہیں لیکن اگر کہیں دینی مدارس ہے جس میں دینی تعلیم پڑھا جاتی ہے دینی تعلیم دی جاتی ہے اس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں اب آگے دوسرہ لفظ آپ دیکھیں گے کورسی جن کورسی جن یہ عربک کا لفظ ہے یہ بھی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کے معنی انگلیس میں آتا ہے چیئر یعنی کورسی اب آگے ہم آگے دیکھیں گے کہ جو ہمارے ورڈ ہیں اکسامل کلیمہ ہے اس کی تین قسمیں آتی ہیں اسی طرح اردو میں بھی اس کی تین قسمیں آتی ہیں ایک ہے اسم نمبر دو پہ آتا ہے فیل اور نمبر تین پہ حرف اسم جس کو انگلیس میں ناؤن کہتے ہیں ہندی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو سنگیا کہتے ہیں اسم کی ڈیفینیشن انگلیس میں بھی ناؤن کی ڈیفینیشن دی آتی ہے کہ کسی پرسن کسی پلیس اور تھنگز کے نیم کو ہم ناؤن کہتے ہیں اسی طرح ارابک میں بھی ہے کہ کسی شخص کے نام کسی مکان کے نام اور کسی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے سلائیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں لکھا ہوا ہے اختون اختون اختونِ عربک زبان کا لفظ ہے اس کا ایک خاص معنی ہے کیونکہ یہ سیسٹر کے لیے یوز ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں بہن دیکھئے آپ لوگ عربک زبان سیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس کی ایک نوٹ بک بنائیں جو بھی آپ کو نیا ورڈ ملے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کیونکہ یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو کی ڈیلی لائف میں یوز ہوتا ہے اگر آپ عربک سیکھ رہے ہیں تو اس کی اوکیبلیری یعنی اس کے کچھ ورڈز کو محفوظ کرنا ضروری ہے تو اختون یعنی سیسٹر یہ جو سلائیڈ بنائی گئی ہے اس کی پی پی ٹی پی ڈی اپ کی شکل میں آپ لوگوں کے لیے ٹیلی گرام چینل پہ پروائیڈ کر دی جائے گی یہ لوگوں نے ابھی تک ٹیلی گرام چینل کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے وہ اپنے موبائل کے پلی لیسٹ اس میں گوگل پلی لیسٹ میں جا کر کے سرچ کر کے ٹیلی گرام جوائن کر لیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور نظام اکیڈمی ٹونٹی ٹونٹ یعنی ڈیبل ٹو کر کے اس کا نیم ہے آپ اس چینل سے جھڑ سکتے ہیں ویسے اس کے جو سلائیڈ کے آخر میں میں نے اس کو لکھ رکھا ہے آپ لوگ اس سے جھڑ جائیں گے تو کلاس سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کی پی ڈی اپ چاہتے ہیں کہ بعد میں آپ اس کا ریویزن کر سکیں تو وہ بھی آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے نمبر تین پہ ہے جمیلون دیکھیں جمیلون ایڈجیکٹیب بھی ہو سکتا ہے یعنی ویشیسڑ بھی ہو سکتا ہے صفت اور اسی طرح جمیلون لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے تو ایک کسی کے نام کے لیے جمیلون آیا ہے اس لیے ہمارا ناؤن ہے انتہ انتہ مانے ہوتا ہے یو یعنی تم نیچے آپ دیکھیں گے دیل ہی دیل ہی ایک کسی پلیس یعنی اسثان یا مکان کا نام یعنی ڈیل ہی کے لیے یعنی دلی کے لیے عربک زبان میں دہلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نیچے آپ کا ہے زکی یتن دیکھیں زکی یتن اے فیمنین ایڈجیکٹیب یعنی کوئی انٹیلیجنس اگر فیمنین ہے یعنی مواننس ہے اس کے لیے زکی یتن کا استعمال ہوتا ہے کسی کسی لیڈیز یعنی مواننس کا نام بھی زکی یا رکھا جاتا ہے تو نام ہوگا تو بھی ایک ڈیفینیٹ ناؤن بن جائے گا نیچے جائے سے اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے it is a word that independently indicates its meaning and and has no tense of past present and future قسم کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس میں کوئی زمانہ اس میں کوئی کال نہیں پایا جائے گا نہ ہی ماضی کا نہ ہی حال کا نہ ہی مستقبل کا جس کو ہندی میں آپ کہہ لیں گے نہ ہی بھوشت کا نہ ورطمان کا اور نہ بھوت کال کا اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری قسم ہماری ورب ہے ورب جس کو کھریا کہتے ہندی میں اردو میں فیل کہتے ہیں فیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی زمانہ یعنی کوئی کال کوئی سمی پایا جائے زمانہ تین ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں زمان حال زمان ماضی اور زمان مستقبل جس لفظ سے ان تینوں میں سے کوئی ایک پایا جائے گا اس کو ہم ورب یعنی فیل کہیں گے تو جیسے لکھا ہے عرب زبان کا ایک لفظ ہے خرجہ خرجہ زمان ماضی کا سیغہ ہے اس کے معنی ہوتا ہے ہی وینٹ آؤٹ یعنی وہ نکلا تو یہ ہمارا ماضی کا سیغہ یعنی پاسٹ کا سینس ہے آگے ہم دیکھیں گے دوسرا ہے یکتوبو یکتوبو اس میں دو زمانہ پائے جاتا ہے اس میں ایک ہمارا پیرزنٹ سینس ہے یعنی زمان حال ہے یکتوبو یعنی ہی رائٹ یعنی اوہ لکھتا ہے رائٹ منی لکھنا یعنی مستقبل میں ہی ویل رائٹ یعنی اوہ لکھے گا تو زمانے ماضی حال مستقبل اور تیسری قسم اس کی آتی ہے امرکی جس کو آپ ایمپیریٹیو سینٹینس کہتے ہیں جیسے ایزہب یعنی تو جا جب ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں یا سجیشن دیتے ہیں کسی کام کہنے ان کو حکم دیتے ہیں تو اس کے لئے امرکی سیغہ استعمال کرتے ہیں جیسے لکھا ہوا ایزہب یعنی توجہ نیچے جیسا کی اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کیونکہ فیل میں کوئی نہ کوئی کریا پائی جائے کی کوئی نہ کوئی عمل ہوگا کوئی نہ کوئی آپ کو ایکشن دکھے گا and has تینوں زمانہ میں کوئی ایک زمانہ اس میں پائی جائے گا آگے ہم دیکھیں کہ حرف کو یعنی particle حرف میں آپ پری پوزیشن یعنی حرف جار بھی آتا ہے حرف کا معاملہ یہ ہے کہ اپنا معنی اگر اس کو independently use کیا جائے تو اپنا معنی نہیں بتاتا یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ کبھی کبھی ورب سے پہلے یا اس میں سے پہلے جب حرف آتا ہے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمہ کا کسی دوسرے ورڈ کا کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے جیسا کہ آپ مثال سے سمجھے لکھا ہوا ہے اس میں زہبہ فیل ہے زہبہ سے پہلے ماں کا استعمال کیا گیا اور ماں آپ کا حرف ہے اسی طرح مدرسط سے پہلے کا استعمال کیا گیا یہ بھی آپ کے حرف میں آتا ہے تو خالد مدرسہ نہیں گیا خالد did not go to school یعنی خالد school نہیں گیا تو جتنے حرف ہوتے ہیں ان کا کوئی اپنا ایک معنہ ہوتا ہے لیکن اس کا معنہ تبھی کارامد ہوگا جبکہ وہ کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ ملتا ہے یعنی it is a word that does not indicate its meaning without being joined to any noun or word جب وہ کسی noun یا word سے پہلے جڑی آتا ہے تو اس کا ایک معنہ ہوتا ہے جیسے ilah 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 کے لیے انگلیس میں ہم جانتے ہیں two کا استعمال ہوتا two یعنی destination کے لیے آتا ہے کہ یعنی جو نکلا ہے جو خالد جو نکلا ہو کس destination یعنی کہا تک گیا تو یعنی کہا تک گیا مدرسہ یعنی school تک گیا تو اکیلے اس کا معنی نہیں ہوتا لیکن جب ایک کسی سے پہلے آتا ہے تو اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے تو words کی تین قسمیں ہو اس کی جو ہے ہماری دو قسمیں بنتی ہیں پہلے ایک اس میں معارفہ دوسرے اس میں نکرا آپ نے اس سے پہلے بھی اسم معارفہ اور نکرے کے بارے میں پڑھا ہے جو definite noun ہوتے ہیں یعنی جو نسچت ہوتے ہیں جو متعین ہوتے ہیں ان کو ہم اسم معارفہ کہتے ہیں عربik زبان میں اور اگر وہ definite نہیں ہوتے تو اس کو ہم اسم نکرا کہتے ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم نکرا کا sound کیسے ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے اسم نکرا کے اوپر ہم تنمین لاتے ہیں اگر اسم نکرا ہمارا حالت رفعی میں ہے یعنی رفع کی حالت تو اس پہ ہم پیش لاتے ہیں تنمین کے ساتھ جیسے لکھا ہوا ہے اب نون یعنی اس کے آخر میں نون کا sound آتا ہے لیکن نون ہم نہیں لکھتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے سلائیڈ اس سے پہلے کلاس میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے اب نون اوپر ہم تنمین لائے ہیں تو کیونکہ یہ نکیرہ ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے نکیرہ کے لیے انگلیس لینگویج میں ہم آرٹیکل میں سے a یا an استعمال کرتے ہیں a اگر consonant کا sound آتا ہے تو اس سے پہلے ہم a استعمال کرتے ہیں اور اگر وابل a e i o u یعنی پانچ میں سے کوئی ایک sound اگر آتا ہے تو اس سے پہلے ہم an کا استعمال کرتے ہیں جیسا ki arabic language میں ہم جانتے ہیں تو even sun یعنی بیٹے کے لئے آتا ہے اس سے پہلے a کا استعمال ہوا ہے کیونکہ sun consonant میں سے ہے sun یعنی ایک بیٹا تالیبن اے بھی نکیرہ ہے آلت نصبی میں ہے اس لئے ڈبل زبر اس کو دیا گیا ہے تنوین کی شکل میں اس کے مطلب ہوتا ہے تالیبن مانے ہوتا ہے اسٹوڈینٹ کیونکہ نکیرہ ہے اس لئے اس سے پہلے a کا استعمال ہوا student یعنی ایک تالیب حلم صحیفت اے عربی زبان میں نیوز پیپر یعنی سماچار پتر کے لئے صحیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں نکیرہ ہے اس لئے a کا استعمال ہوا اے ایک اخبار ایک آپ کا سماچار پتر آگے نیچے ہے بابون اے حالت رفعی میں ہے اب بابون کے لئے یعنی بابون مطلب دروازہ اس سے پہلے ہم نے a کا استعمال کیا اڈور یعنی ایک دروازہ d کیونکہ کانسوننٹ میں سے ہے اس لئے ہم نے a لائے a استعمال کیا a use کیا دواتن انگ پوٹ کے لئے آتا ہے سیاہی کے لئے استعمال ہوتا ہے اب انگ پوٹ ai ہمارا جو ہے a پین کا استعمال کیا اب مزید آگے مثال سے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم spoken arabic میں جب ہم arabic بولتے ہیں تو ہمیشہ تنویر نہیں لاتے جیسے دواتن کو ہم دوات کہہ دیتے ہیں یعنی انگ پوٹ کتاب ان کو ہم کتاب کہتے ہیں اسی طرح قلم ان کو ہم قلم کہہ جاتے ہیں جو پین کے لیے استعمال ہوتا ہے معلم ہم کہہ دی یعنی ٹیچر وستاذ کے لیے معلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب نمبر دو پہ ہم آتے ہیں قسم معارفہ قسم معارفہ جو ہمارا ہے قسم معارفہ بنانی کے لیے عام طور پہ سب سے زیادہ جو فیمس ہے ہم نکیرہ سے پہلے علف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں علف لام کو ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمارا معارفہ بن جاتا ہے جیسے مثال میں ہے میزلہ میزلہ چھتری یعنی امبریلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے آئین کا استعمال کیا کیونکہ آرٹیکل آئین کو اس لیے لائے کیونکہ یو میں ہمارا یہ جو ہے واول میں سے ہے اس لیے آئین کا استعمال کیا آئین امبریلہ یعنی ایک چھتری اب اس کو جب ہم معارفہ یعنی ڈیفنیٹ بنائیں گے تو اس سے پہلے ہم علف لام لے آتے اب جب علف لام لے آئے تو المزلہ ہو گیا یعنی دا امبریلہ تو اس کے لیے ہم ڈیفنیٹ والا آرٹیکل دا کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح دوسری مثال میں مصباح مصباح یعنی لائم یعنی چراغ کے لیے استعمال ہوتا ہے اب اس کو ہم جب معارفہ بنائیں گے تو علف لام لے آئے اور المصباح ہو گیا تو یہی بتائے لہا رہا کہ اس میں معارفہ اس کو بنانے کے لیے عام طور پر جنرلی ہم نکیرہ سے پہلے علف لام کو آئیڈ کرتے ہیں اب اس میں دو چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ جو علف لام آئیڈ کرتے ہیں اس کو کہتے کیا ہیں اس کو عرب زبان میں لام تاریف کیا کہیں گے لام تاریف یا ہم عدات تاریف بھی کہتے ہیں علف لام کو اور اس کے مقابل میں جب انگلیس لینگویج میں جب ہم علف لام آئیڈ کرتے ہیں تو انگلیس کے تینوں آرٹیکل میں سے ہم داقہ استعمال کرتے ہیں جیسے کی تائیرہ تائیرہ تن مانے ائر پلین ہوتا ہے علف لام شروع مانے ہوتا ہے پیپر علف لام یوز کیا اس سے پہلے دا لائے تو دا پیپر ہو گیا اور دوسری بات دوسری چیز ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نکیرہ سے معرفہ بناتے ہیں تو جو اس کے آخر میں تنوین ہے چاہے حالت رفعی میں ہو چاہے نسبی میں ہو یا حالت جھری میں ہو وہ ہماری تنوین جب ہم علف لام بڑھائیں گے تو ہماری تنوین ساقیت ہو جائے گی گر جائے گی یعنی ڈراپ ہو جاتی ہے جیسے مثال میں آپ دیکھیں گے ساعتن لکھا ہے جس کے معنی واج یعنی گھڑی کے ہوتے ہیں جب ہم اس سے پہلے علف لام لائے تو اس کے علف لام کے مقابلے میں داکہ استعمال کیا اور آخر کی تنوین ہماری ساقط ہو گئی یعنی ڈراپ ہو گئی تو ہم داوات یعنی اس ساعت کہیں گے دوسری مثال جیسے سیارت ہے سیارت مانے ہوتا ہے کار اب ہم جب اس کو معرفہ بنائیں گے تو علف لام لے آئے تو اس سیارت ہو گیا اب آگے ہمارے جو ڈیفنیٹ ناؤن ہیں یعنی اس میں معرفہ ہیں اس کی تقریبا سات قسمیں آتی ہیں اب ان سات قسموں کو ہم ڈیٹیل سے اس سلائیڈ میں دیکھیں گے اس میں سے پہلا جو بہت مشہور ہے ہمارا اسم معرف باللام یعنی ایسا اس میں جس کو معرفہ بنایا گیا ہو جس کو ڈیفنیٹ بنایا گیا ہو شروع میں علف لام کو آئیڈ کر کے جیسے حدیقت سے علف لام بڑھایا الحدیقہ گارڈن یا پارک کے لیے استعمال ہوتا ہے نمبر دو پہ ہے الدرس درس اس سے پہلے علف سبق کے لیے استعمال ہوتا ہے نمبر دو پہ ہمارا آئے گا پروپر ناؤن پروپر ناؤن یعنی کسی جگہ یا کسی انسان کسی منوش کا جو خاص نام ہوتا ہے جو پروپر ہوتا ہے اس کو دوسری قسم ہمارا معرفہ ہوتا ہے یعنی جو کسی ایک ہی کے لیے وضع کیا جاتا ہے جیسے مثال سے آپ سمجھئے جیسے حامد ایک کسی کا نام ہے تو سب کا نام حامد نہیں ہو سکتا حامد کسی ایک شخص کا نام ہے جس کا ایک وجود ہے حامد نی ماف پرسن تو حامد ہمارا پروپر ناؤن ہے پروپر ناؤن بھی قسم معرفہ کی معرفہ کی دوسری قسم میں سے ایک قسم ہے اسی طرح قریش قریش جو کی ایک قبیلہ اہل عرب کا ہے جس سے ہمارے حضور صلی اللہ سلام بھی تعلق رکھتے ہیں آگے مکہ مکہ سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے جس میں خان کعبہ بھی ہے تو مکہ ایک پلس ہے جو کہ خاص پورے ورڈ میں خاص جگہ ہے جب کوئی خاص جگہ یا خاص شخص ہوتا ہے اس کو پروپر ناؤن کا درجہ دیا جاتا ہے اور یہ بھی ہمارا definite ناؤن یعنی اسم معرفہ کی دوسری قسموں میں سے ایک قسم ہے اسی طرح مصر مصر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آرابک میں بھی مصری استعمال کرتے ہیں لیکن جب اس کو ہم انگلیش میں لکھتے ہیں تو مصری کے لیے ایجیپٹ یوز ہوتا ہے اب ہم تیسری قسم پہ چلتے ہیں اس کی جو تیسری قسم ہے پرسنل پرو ناؤن جو چیز ناؤن کی جگہ استعمال ہوتی ہے اس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں یہ ہم انگلیش میں بھی جانتے ہیں جیسے اگر میسکولین جنڈر ہے تو اس کے جگہ ہم پرو ناؤن ہی کا استعمال کرتے ہیں اگر فیمنین ہے تو اس کے لیے شی کا استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح آرابی زبان میں اگر پرو ناؤن اگر وہ میسکولین یعنی مذکر ہے تو اس کے لیے ہم ہوا کا استعمال کرتے ہیں اور معنیس کے لیے ہیا کا استعمال کرتے ہیا جس کو انگلیش میں ہم شی کہیں گے اور ہوا یعنی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارا اسم ضمیر ہے اگر پرسنل پرو ناؤن ہے اے بھی اسم معرفہ کی سات قسموں میں سے تیسری قسم ہے ہز یعنی پوزیزی فارم میں ہے ہز بھی مذکر کے لیے ہز کا استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے ہر کا استعمال ہوتا چوتھی قسم ہماری ہے دیمونسٹریٹی پرو ناؤن یعنی ایسا اسم ضمیر ایسا ایسا سرو نام اس سے ہم کسی کی طرف سنکیت یعنی اشارہ کرتے ہیں اس کو ڈیمونسٹریٹی پرو ناؤن کہتے ہیں اس میں سے عربک زبان میں ایک حازہ ہے حازہ ہمارا کے نزدیک کے لیے یعنی قریب یعنی دس کے مقابل میں ہمارا حازہ استعمال ہوتا ہے اور میسکولین جنڈر کے لیے یعنی مذکر کے لیے حازہ کا استعمال ہوتا ہے جس کے معنی دس یعنی یہ اور اگر وہی میسکولین جنڈر اگر دور کا ہے تو اس کے لیے عربک زبان میں زالکہ کا استعمال کرتے ہیں زالکہ کے مقابل میں انگلیش میں ہم ڈائیٹ کا یوز کرتے ہیں اب آگے ہے ہمارا حازہ یعنی استعمال کرتے ہیں لیکن آرابک میں تھوڑا سا فرق ہے اگر مونس ہوگا یعنی فیمنین جنڈر ہوگا اس کے لیے ہم حازہ ہی استعمال کریں گے وہی اگر میسکولین یعنی مذکر ہوگا اس کے لیے ہم حازہ کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگر دور کی چیز ہے تو ہم سنگولر فیمنین کے لیے تلکا کا استعمال کرتے ہیں اگر وہ میسکولین ہے تو زالی کا اگر فیمنین ہے تو تلکا لیکن ہم انگلیس میں دیکھیں گے دونوں کے لیے ہم ڈائیٹ ہی یوز کریں گے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ویسے آپ لوگ کو پیڈی مل جائے گی بعد میں آپ اس کو ریویزن کیجئے گا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا اور نہ سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو پھر سے دیکھ گا آگے ہم چلتے ہیں اس کی پانچویں قسم ہے ہماری قسم موصول قسم موصول جس کو انگلیس میں کہتے ہیں relative pronoun جو ایک کا دوسرے سے سمبند یعنی relation کو indicate کرتا ہے بتاتا ہے اس کو relative pronoun یعنی اس موصول کہتے ہیں یہ بھی ہمارا اس معرفہ کی پانچویں قسم ہے اس کے لیے مزکر کے لیے یعنی masculine gender کے لیے similar ہے تو اس کے لیے ہم الذي کا استعمال کرتے ہیں جس کے معنی اردو یا ہندی میں جو کی آتا ہے جیسے امین who is coming from market ایک آدمی جو کی مارکٹ سے یعنی بازار سے آ رہا ہے تو جو ہم نے who کا استعمال کیا یہی ہمارا relative pronoun ہے اس کے لیے اگر وہ مزکر عربی زبان میں الذي کا استعمال کرتے ہیں اور اگر وہ معنی ہے تو اس کے لیے ہم یعنی feminine ہے اس کے لیے ہم التي کو use کرتے ہیں لیکن ہم انگلیش language میں دیکھیں گے دونوں کے لیے چاہیں وہ my school ہو یا feminine ہو دونوں کے لیے ہم وہ ہی استعمال ہی use ہے لیکن ان میں سے کسی ایک معرفہ کی طرف اس کی اضافت کر دی جائے اس کی طرف اس کو منصوب کر دیا جائے اس کی نسبت کر دی جائے تو وہ بھی ہمارا معرفہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے پہلی مثال آپ دیکھیں گے سلائیڈ میں لکھا ہے کرراست نکیرہ ہے لیکن اس کی نسبت ہم التلمیس جو کی علیف لام کے ساتھ ہے اس کی طرف کر دی تو یہ ہمارا معرفہ ہو گیا یعنی کرراست تلمیز تلمیز یعنی تالیب علم پیوپل یا اسٹوڈنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے دا پیوپل نوٹ بک یعنی تالیب علم کا نوٹ بک تو یہاں ہم علیف لام کے ساتھ ہے اس کی طرف ہم نے نسبت کیا تو یہ بھی ہمارا معرفہ ہو گیا دوسری قسم پروپر پروناون ہم نے پڑھا تھا پروپر پروناون میں ہمارا حامدن آتا ہے حامدن کسی ایک ویشیس ویکتی کا نام ہے اب میں نے کرراست کی نسبت حامدن کی طرف کی تو اس لئے گا کرراست الحامد یعنی حامد نوٹ بک یعنی حامد کی کانپی تو اس میں علم جو ہے اس کی طرف ہم نے اس کی نسبت کی آگے ہے کرراست ہا یہ ہمارا جو پروناون ہے یعنی اس میں ضمیر ہے اس کی طرف کرراست کی نسبت کی گئی یعنی ہا کی ضمیر یہ ہر کی لئے آتی یعنی ہر نوٹ بک یعنی اس کی کانپی اس کی نوٹ بک یہ بھی ہمارا معرفہ ہو گیا آگے ہے ہادہ یعنی اس میں اشارہ ڈیمون سٹریٹ پروناون ہم نے پڑھا تھا ہادہ ہادہ ہی ذالی کا تل کا تو اس کی طرف اس کی نسبت کی گئی کرراست ہادل ولد یعنی نوٹ بک آف دس بوئی اس لڑکے کی کانپی اس لڑکے کی نوٹ بک تو ہمارا ہو گیا ایک دو تین چار اگر کسی نکیرہ کی نسبت ان چاروں کی طرف کر دی جائے تو وہ بھی اس میں نکیرہ میں یعنی ڈیفنیٹ ناؤن میں آ جائے گا آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی ہماری ساتوی قسم جو ہے کہ ہماری حرف ندہ یعنی اس میں منادہ حرف ندہ پانچ ہیں یا آیا آیا ہم حمز مفتوحہ اس میں سے زیادہ فیمس ہمارا یا ہے اب اگر کسی نکیرہ ناؤن سے پہلے ہمارا حرف ندہ یا آ جائے تو اے بھی ہمارا معرفہ ہو جاتا ہے جیسے ولد سے پہلے یا ولد یا کے لیے ہم انگلیش لینگویج میں او کا استعمال کرتے او لڑکا جب کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم حرف ندہ یعنی بلانے کے لیے او کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اردوم ہم کہتے ہیں او لڑکے کھڑے ہو جاؤ تو جو کہتے ہیں وہ ہی حرف ندہ ہے جیسے بنتون یعنی لڑکی کے لیے اس سے پہلے ہم نے یا کا استعمال کیا یا بنتون یعنی او گرل تو یہ ہماری اس میں معرفہ کی ساتو قسمیں ہو گئیں امید ہے کہ آج کی قلاس آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر قلاس اچھی لگی تو اس کو آپ لوگ لائک کریں اور دوستوں میں بھی اپنے ریلیٹیب کو بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اب دیکھئے اب ہم یہاں اپنے سبق کا عیادہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا سب سے پہلے ہم اخسام کلیمہ یعنی جو کلیمہ ہمارے ہیں یعنی ورڈ ہیں اس کے قسمیں کتنی ہیں ہم نے سیکھی اس کے قسمیں تین ہیں ایک ہمارا عسم ہے دوسرا ہمارا فیل ہے تیسرا ہمارا حرف ہے پھر ہم نے جو ہمارا ناؤن یعنی سنگیا ہے اس کی جو ہماری دو قسمیں ہیں یعنی definite اور قسمیں ہیں ساتھوں کو ہم نے ڈیٹیل سے اس کی جانکاری اس کے نالج کو حاصل کیا اس کو سمجھا اب دیکھئے آخر میں میں نے آپ لوگوں کو آسانی کے لیے ایک ٹرک بنائی ہے جو کی میں نے بھی اپنے درس نظامی کے دوران اسی طرح اس کو یاد کیا تھا اگر آپ اس کو سکتے ہیں جیسے میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی نقرہ کی نسبت ان میں سے کسی کی طرف کر دی جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے پہلا تھا جیسے اس میں ضمیر جیسے ہو یہ ہمارا پروناؤن ہے تو ہم نے کہا غلام اس کا غلام غلام زیدن غلام زیدن جو ہمارا ہے پروپر ناؤن ہے تو غلام کی نسبت زید کی طرف ہو گئی تو یہ بھی ہمارا معرفہ بن گیا غلام حازہ حازہ اس میں اشارہ ہے یعنی ڈیموسٹریٹیب ناؤن میں سے آتا ہے آگے ہے غلام اللذی یعنی یہ ہمارا اس میں موصول ہے جو ریلیٹیب پرو ناؤن آتا ہے آگے ہے اندی غلام الرجولی یا الرجول علیف لام کے ساتھ معرفہ ہے تو غلام کی نسبت علیف لام کی طرف ہو گئی تو اس لئے یہ بھی معرفہ ہو گیا اس کو ہم اس طرح یاد کر لیتے ہیں غلام کو ہم یاد کر لیں اس کے بعد آگے آیت کرتے جائیں گے یعنی غلام غلام زید غلام حاذ غلام اللذی اندی غلام الرجولی یعنی یہ مل کر ہمارا غلام ایک ہوا غلام زید دو غلام حاذ تین غلام اللذی چار اندی غلام الرجولی پانچ اس کو اگر ہم اس طرح یاد کر لیں تو ہم اس میں معرفہ کو یاد کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا غلام غلام زید غلام حاذ غلام اللذی اندی غلام الرجولی امید ہے کہ آج کی کلاس آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اب ہم آگے دیکھتے ہیں کچھ ایسے ناؤن ہے کچھ ایسے پروپر نیم ہے یعنی ڈیفنیٹ نیم ہے لیکن وہ ہمارے انڈیفنیٹ کی طرح استعمال ہوتے ہیں نہیں آتی لیکن کچھ ایسے لفظ ہیں جس میں اپواد ہیں جو کہ وہاں پہ ہم اس میں معرفہ ہے لیکن اس میں تنوین آئے جیسے ہے حالد پروپر ناؤن ہے لیکن اس کے اوپر ہم تنوین لائے ہیں محمد اس پہ بھی تنوین ہے راشد اس پہ بھی تنوین ہے ناص سیرون اس پہ بھی تنوین ہے آگے ہم دیکھیں گے کیونکہ عرب زبان ہماری زبان نہیں ہے بلکہ اہل عرب کی زبان ہے اہل عرب کسی بھی word کو کسی بھی noun کو کسی بھی سنگیا کو جس طرح استعمال کرتے ہیں اسی طرح استعمال کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ میں نے کچھ ایسے nouns کی list بنائی ہے جس کو اہل عرب کچھ ایسے ہیں جن کو علیف لام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہم کو ان کو علیف لام ہی کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا کچھ ایسے country کے name ہیں جن کو اہل عرب without علیف لام استعمال کرتے ہیں ہم کو بھی اسی طرح ان کو use کرنا ہوگا اب اس لئے آخر میں add کیا گیا تاکہ آپ اپنے notebook میں اس کو note کر لیں کیونکہ بعد میں جب آپ کوئی چیز لکھیں گے تو اس میں اگر آپ اس کو یاد کیے رہیں گے اس کو ہم علیف لام کے ساتھ use کرتے ہیں اس کو اس میں علیف لام نہیں لگاتے ہیں تو ہم as it جیسے وہ لکھا جاتا ہے اس طرح اس کو لکھیں گے لکھنے میں یا بولنے میں ہماری غلطی نہیں ہوگی اس میں سے جیسے کہ اراک اراک ایک country ہے اہل ارب کنٹری میں سے کنٹری ہے ہم اراک سے پہلے علیف لام کا use کرتے ہیں جس کو انگلیش میں اراک اس طرح لکھا جائے گا نمبر دو پہ کوئیت ہے ای بی ایک ارب کنٹری ہے کوئیت سے پہلے بھی ہم علیف لام کا use کرتے ہیں اسی طرح بحرین ہے بحرین سے پہلے بھی ہم علیف لام کا use کرتے اب آگے اس ٹیبل میں آپ دیکھیں گے ایران ہے ایران without alif لام use ہوتا ہے تو اسی طرح آئے سیٹیز ہم اس کو use کریں گے ایران مصر بھی without alif لام use ہوگا اس کے لئے انگلیش میں ہم ایجپٹ کا لفظ لاتے ہیں پلسطین بھی ہمارا جو فلسطین ہے اے بھی ہمارا without alif لام use ہوتا ہے آگے ٹیبل میں کچھ اور countries کے نیم ہیں جو کی without alif لام اور لام کے ساتھ use ہوتا ہے جیسا کی اس میں ہمارا اردن تو اس کو ہم کہتے ہیں ال اردن جس کے لئے انگلیش میں جورڈن کا لفظ آتا ہے کیا آتا ہے جورڈن اس کی پیڈیا فر آپ کو مل جائے گی ٹیلی گرام چینل سے المدینہ المدینہ سے پہلے بھی ہم alif لام use کرتے ہیں مدینہ یعنی مکہ مدینہ میں سے مدینہ ایک شہر ہے آگے دیکھیں گے الر ریاض ریاض سے پہلے بھی ریاض جو سعودی عرب کا capital ہے اس سے پہلے بھی ہم alif لام use کرتے ہیں انگلیش میں اس طرح لکھتے ہیں ریاض القاہرہ جو ہمارا مصر کا capital ہے قاہرہ سے پہلے ہم alif لام کا use کرتے ہیں یعنی کیرو الخرطوم اس سے پہلے بھی ہم alif لام کا use کرتے یا اس کو خارطوم اس طرح انگلیش میں لکھا جائے گا لیکن آپ دیکھیں گے الی لام آئیٹ کیا جا رہا ہے لیکن انگلیش میں کے مقابلے میں نہیں use کرتے ہیں کیونکہ انگلیش بھی ہماری language نہیں ہے انگلیش جن کی زبان ہے جس طرح اس کو use کرتے ہیں اسی جن سے پہلے الی لام use نہیں ہوتا جیسے بیروت بیروت سے پہلے الی لام ہم استعمال نہیں کرتے مکہ مدینہ سے پہلے تو ہم نے کیا لیکن مکہ سے پہلے ہم الی لام کا use نہیں کریں گے بغداد یہ بھی عراق میں ہے عراق تی رازدانی بغداد ہے اس سے پہلے بھی لام نہیں لائیں گے سوریا یعنی سیریا ملک شام کو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم الی لام نہیں اس کا دمشق اس سے پہلے بھی الی لام use نہیں ہوا آخر میں میں نے یہ ٹیبل کی شکل میں اس لئے ذکر کیا اس لئے اس کو آپ لوگوں کے لئے پیش کیا تاکہ اس کو آپ میمور ائز کر لیں آگے جب آپ عرب کنٹریز میں جائیں گے یا عربی کنٹری کا نام لکھنا ہوگا پڑھنا ہوگا بولنا ہوگا تو جب اس کو آپ پہلے سے ذہن میں رکھے رہیں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی بس آج کی کلاس میں اتنا ہی چلتے چلتے آپ سے بس اتنا کہیں گے اب جو لوگ ٹیلی گرام چینل سے نہیں جڑے ہیں ٹیلی گرام چینل پہ جڑ جائیں تا کہ آپ کو میرا چینل ہے نظام اکیڈمی ٹونٹی ٹو یعنی ڈبل ٹو کر کے ہے آپ جب اس کو سبسکرائب کر کے اس سے جڑ آئیں گے تو آپ کو اس کے ریلیٹڈ پیڈی ایف اور اس کے ساتھ ویڈیو کی لنک مل جائے اور آخر میں جاتے جاتے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک بھی کر دیں چینل کا لوگو یہ آپ کا ہے اگر آپ کو ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کمنٹ ہے کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ باکس میں اس کو لکھ سکتے ہیں اس کو سدھارا جائے گا اس کو ایمپروب کیا جائے گا اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ شیئر کریں دوستوں میں تاکہ وہ بھی عربik زبان جو اللہ رسول کی زبان ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں آگے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے فیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی ریلیٹیڈ ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو بس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی مع السلام إلى اللقاء